سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں اتار کے مرداد دلوں کو دینجلا حادی ہے طلبگار کے مرداد دلوں کو دینجلا حادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علیہ السلام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب صلاة والسلام علیہ کے یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و سحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیہ کے یا نبی اللہ و علیہ آلکہ و سحابکہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے صفائی کرتے ہوئے مسجد کا احترام کیسے برقرار رکھا جائے کچھ اس بارے میں مدر پھول ارشاد فرما دیجئے ایک خص انتنکہ بھی اگر گھر جائے تو شیخ عبدالحق مودیس دیلوی علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے کہ مسجد کو اس سے اتنی تکلیف ہوتی اس طرح آنکھ میں کوئی خص یا ذرہ پڑھ جائے اس سے آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ مسجد کو تو صاف ستری رکھنا ہے لیکن احتکاف میں جتنی مسجد میں گندگی ہوتی ہے سارا سال نہیں ہوتی ہوتی ہے بعض جگہ جہاں احتکاف ہوتے ہیں وہاں صفائی کا بہت معاملہ پیچیدہ ہوتا ہے افسوس کہ ذہن نہیں ہے احتکاف کرنے والے جو آتے ہیں وہ بھی رنگ روٹ ہوتے ہیں عام طور پر معلومات نہیں ہوتی آکے بیڑھی آتے ہیں تربیت ہی نہیں ہوتی وہ تو کرتے ہیں مسائی اور خود ہمارے جو مجالیس والے یہ بھی سرہ پر مسئلہ ہوتے ہیں بازسائی بھائی اب دیکھیں جو اٹھاتے ہیں ان کو بھی اس طرح اٹھانا رکھنا ہے کہ کوئی شور نہ مچے کہیں بھی کالا دھبا نہ پڑے اناج گرے نہیں فرش نہ چکنا ہو دیواریں چکنی نہ ہو ان سب کی احتیاطیں کرنی ہیں نہیں احتیاط کے ذہن کا یہ جو اوپر میرے پاس تو شخصیات آتی ہیں ہماری اوپر کی آج میں نے دیوار دیکھئے آپ دیکھنا جاتا ہے گھر کیا ہے نہیں 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 یہ جہاں مطلب میرے پیچھے جہاں سے مدنی مذاکر ہوتا نہیں یہ بھی ان میں اوپر مچان پہ یہاں جو پیچھے حصہ ہے نا ساری دیواریں جو نہیں ہیں یہ ٹیک لگا کر سب بنے حالانکہ سو دفعہ آپ نے منع کیا ہے کہ ٹیک لگا کر نہیں سننا علم الدین کے بات پورا یہ ڈیزائنگ بنی ہوئے دبا حسینوں کا کہ اپنے گھر میں کوئی اس طرح کرتا ہے آپ کے گھروں میں اس طرح دبا نہیں ہوگا امی مارے گی اب وہ ڈاٹیں گے اللہ کے گھر میں احتیاط کا فضہ نہیں کیوں ذہن نہیں جبکہ اللہ کے گھر میں احتیاط کا زیادہ حکم ہے تاقید ہے چلو یہ تو ہزاروں آ کر بیٹے ہوں گے تب جا کے یہ ہوا ہوگا اصل تعداد کا مسئلہ نہیں ہے نگرہ نگا مسئلہ ہے جو مسجدیں آباد ہوتی ہیں اگر ان کے متولی بیدار دماغ ہوتے ہیں اولے خادم ایک ہے ایسی صفائی ہوتی ہے کہ مدینہ مدینہ اب یہ چونکہ اداروں کی ہماری فیضانہ مدینہ یہ ادارے کے ہیں اداروں میں اندھی چلتی ہے کہ جو ان کے ذمہ دار ہیں تو اتنی توجہ نہیں جاتے یعنی کہ اپنی عقل کو استعمال کم کرتے ہیں پتہ نہیں غفلت کرتے ہیں جو یہ اس طرح کی کوتائیاں بہت ہوتی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوتائیاں ہو رہی ہیں تو اس طرح مطلب غفلت آخرت کے لیے تو بہت بڑی شامت ہے اللہ تعالی ہم کو احساس ذمہ داری نصیب فرمائے اس میں یہ کہہ جیسے کہ وہ ڈنڈے سے صفائی ہے نا اس سے صفائی کم ہوتی ہے طاقتور ہوں خادم پھرتی لے ہوں تھوڑی تنخواہ زیادہ لیں اور ان سے یہ ترقیب ہوگئے بھئی ٹھیک ہے ایک ہفتہ بھلے آپ یوں کریں لیکن ہفتے میں ایک بار یہ سارا فرشونی ہاتھ سے کرنا ہے اور وہ جو بھی ذمہ دار ہے وہ خالی انٹرکم پر اوڈر نہ کریں ان کے جان پر گھومیں بغیر ڈنڈے کے خالی آنگوں میں تو ایسی صفائی ہوگی کہ آئینے میں اپنا مو دیکھ لو آپ نے وہ چینیوں کی رومیوں کی اکایت سنی ہوگی وہ دیوار کو بہت کچھ نہیں کیا بس پالش کرتے رہے پالش کرتے رہے تو بادشاہ نے دیکھا تو اس کو پاس کیا گیا شاید ٹکرہ گیا تھا وہ ایسا وہ آئینے کی طرح ہو گیا تھا کہ اس کو اپنا حسن نظر آیا کہ یہ راستہ ہے اس طرح کی کچھ ہے اکایت تو وہ ہوتر زگڑ نہیں ہے اس کو ارے کوئی احساسے ذمہ داری ہو کہ یہ ایک دینی ادارہ ہے اس کو تو آدمی اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنی سعادت سمجھ کر بھی خدمت کریں اس لئے وہ ہفتے میں اشرے میں ایک کوئی دن بندہ ہو کہ آپ سب حافظے کریں گے آپ دیکھو پھر صفائی نہ ہو تو مجھے بولنا اگر کیا تو جیسے صفائی کا حق ہے بیسا خالی آپ دیکھ رہے ہیں تو یوں یوں کیا آپ ادھر گئے فارمولیٹی بری کر لی تو نہیں یہ باقید آگر کریں گے صفائی ہو جائیں گے ہمارے گھر میں یوں نہیں ہے مجھے یاد ہے حاجی عاصف چند سال پہلے ہمارے گھر آئے تھے نیچے جو گھر ہے ہمارا جہاں ریائش ہے یہ فرش دے کر حیران ہوگے دولے احساس آف فرش ہے ہمارے گھر میں یہ چیز نہیں ہے ہاتھ دوبارہ حال یہ ہے کہ ہر طرح سے صفائی رکھنی ہے ایک تو میرا مشورہ ہے کہ رمضان شریف کے آمد سے پہلے احترام رمضان میں استقبال رمضان کے لئے پورا فرش اوپر نیچے ملا دا لیے وہ سب جگہ ہاتھ سے کر جائیں اب یہ کہیں جو آپ نے احجارہ کیا اس کے خلاف نہ ہو جائیں خادمین کیونکہ یہ ذرا مشکت کا کام ہے اگر یہ وین کو ایک آت بند ہوگی تو شاید کھل جائے گی ان کی یہ یہ بھی ہے فوائد بہت ہے اس کے ورزش ٹک ٹک ہوگی تو وہ عورتوں کا ہٹھٹے کم ہوتا ہے جن کے گھروں میں کام ہوتا ہے نا ماسیاں کرتی ہیں سیٹھانیاں مری وہ چربی کے تھر جبے ہوتے ہیں اور جو خود کام کرتی ہیں سائی بینے گھروں کا ان میں دل کی بیماری ہیں فالج اور یہ شاید آپ کم سنیں گے ان کو ورزش ہوتی رہتی ہے ایکسرسائز ملتی رہتی ہے جن کے پیچ سے زیادہ ہے وہ پھنسی بھی چاری وہ کالی ہڈر چلائیں گئی کام سے غریب ہوگی خوشید اچھی ہوگی ہاتھ سے کم کرتی ہے اس لئے وہ خادمین عبدیو جو جارک سے یہ ہٹ کر میں نے اگر یہ کام مشقت والا ہے تو دارلفتہ سے اگر ترقیب لی جائے پھر ان کو ایکسٹرا کچھ اگر اجازت ملے تو جب جب یہ ہم ہفتے میں ایک بار تو ان کو کوئی الانس بلدے کیا بلدے آپ لوگ کوئی اضافی کچھ ان کو دے دیا جائے چارج اور آئندہ جب ہم ہی جارہ کریں پھر ہم اس کو شامل کرنے اس میں کہ یہ بھی کرنا ہوگا اور دیواریں بھی پتہ نہیں کرتے ہیں کہ نیس صاحب یہ دیواریں بھی کرنی ہوتی ہیں پانی اور وہ ہی اس میں کیمیکل ملا کے دیواروں کو بھی چمکانا ہے کہ بندہ دیکھے تو آئینے کی ضرورت نہ پڑے اور اپنے ذرا یوں ترقیب کر لیں یہ مہاں سیٹ کر لیں مبالغہ ہے اتنا صاف چہرہ اندر نہیں آئے گا یہ دیواریں بھی صاف ہو اور اللہ کا گھر ہے اس کو چمکا ہو آپ کا دل چمکے گا انشاءاللہ چھوٹا ساہے موں میرا اور بات بڑی سی ہے اور بات بڑی سی ہے کیا آپ میرے دل کی بستی بھی بساؤ گے جا آپ میرے دل کی بستی بھی بساؤ گے دل ایسا چمک جائے کہ محبوب کے جلوے اس میں اتر آئیں رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے میرا دل بنے یادگارِ مدینہ صلو علیہ حبیب اچھا اعتقاب میں جہاں بھی کچھ گرا چکنا ہوا تو یہ فوری طور پر اس کی صفائی ہو جائے اب یہ بھولو کہ خادم آئے گا وہ صفائی کرے گا یہ اللہ کے گھر کے آپ خادم بن جائے تو سعیدت کی بات ہے حضرت سجدنا عبید بن مرزوق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے مدینہ شریف میں ایک عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی جب اس کا انتقال ہوا تو نور کے پائے کر تمام نبیوں کے سر ورد جہاں کے تاجور سلطان بحر وبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بارے میں خبر نہ دی گئی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی قبر کے قریب سے گزرے تو دریافت فرمایا یہ کس کی قبر ہے تو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے عرش کیا ام محجن کی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا وہی جو مسجد کی صفائی کی اگرتی تھی صحابہ اکرام علیہ مردوان نے عرش کیا جیہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس کی قبر پر صف بنانے کا حکم دیا اور اس کی نمازیں جنازہ پڑھائی پھر اس عورت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تُو نے کونسا کام سب سے افضل پایا صحابہ اکرام علیہ مردوان نے عرش کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ سن رہی ہے ارشاد فرمایا تُو مجھ سے زیادہ سننے والے نہیں ہو راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے میرے سوال کے جواب میں کہا مسجد کی صفائی کو یعنی کونسا کام سب سے افضل پایا جواب کیا ملا مسجد کی صفائی تو آپ نے دیکھا کہ مسجد کی صفائی کا کتنا بڑا رتبہ ہے صفائی کرنے والے کا اچھا اور انہی کے بارے میں یا اسی طرح کی روایت حضرت سیدنا بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نومہ فرماتے ہیں ایک عورت مسجد سے گرد و غبار صاف کیا کرتی تھی جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی تدفین کی خبر نہ دی گئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو تو مجھے خبر دے دیا کرو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کی نمازیں جنازہ اداب فرمائی اور فرمایا میں اسے مسجد سے گرد و غبار صاف کرنے کی وجہ سے جنت میں دیکھ رہا ہوں سلو علیہ وآلہ وسلم سلو علیہ وآلہ وسلم سلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھد کی صفائی کی اس کو جو برکت ملی اس خاتون کو جس کا عمل و بے غرص اس کی جزا کو چھوڑے دل سے ہمت کر کے سعادت سمجھتے ہوئے یہ سب کو کرنا چاہیے یہ یہاں کچھ گر گیا سالن اب یہ چھکنا ہو گیا اب آپ خادم کو ڈھونڈتے ہو ایرہ آپ کرو نا صفائی اللہ کا گھر ہے اپنا گھر بھی تو خود ہی صفائی کرتے ہوں گے یا امی کو جیخیں مارتے ہیں یا ماسی کا انتظار کرتے ہیں کلائی گی تو اس سب کرے گی عارضی طور پر جو بھی ایسی چیز میں تو خود ساب کر لے پاؤں کا دبا ہو گیا پانی میں کالا دبا پڑتا ہے اور اس کو ساب کر لے کوئی ایسی ترکیز یا نہیں کہ دری سے پوچھ لے نمازوں کی دری یا یہ درییاں اس کے لیے نہیں ہیں بلکہ کسی بھی ایسی چیز سے اس کو پوچھ لیا یا آپ کی اپنی اوہل ہے یا مسجد کا پوچھا جو ہے اسی کام کے لیے اس کے ذریعے کر لے خود ہی کر لے اچھا اپنے جیب میں پلاسٹک کی ٹھیلیاں رکھنے کا تو ہم ترغیب دیتے ہیں تو وہ ٹھیلی اپنے پلاسٹک کی شاپر بغیر ہینڈل کی چھوٹی سے تو یہ بال کے گچھے اور یہ چیزیں تو جب زیادہ موتکی بھی نہیں ہوگے تو یہ زیادہ یہ گریں گے بال وغیرہ تو یہ چیزیں تن کے جو بھی کچھرہ ہے مریوی مکی ہے یہ اٹھا کر اس میں آپ ڈالتے رہیں تو انشاءاللہ اس طرح یہ کہ صفائی کا آپ کو بھی حصہ ملے گا تو یہ پلاسٹک کی اس طرح کی شاپر جو ہے یہ جیب میں ہو نا یہ چھوٹی بھی ہے تو یوں بال کے گچھے وغیرہ تو یہ مسجد کا جو بھی کورا ہوتا ہے اس کو یوں عام کچھرا کنڈی وغیرہ پنی پھیکتے ہیں اس کا بھی عدب ہے عدب کی جگہ پر اس کو ڈالا جائے تھیلی ساتھ میں ڈال آئیں یہ نہیں تھیلی کھالی کر لیں پھر کام آئے گی تھیلی نہ پھیکی جائیں کام آجاتی ہے تو اندر نجاست تو نہیں ہے انشاءاللہ اس میں یہ کہ تھیلیاں تو ان دنوں سے بھائی لاتے بھی ہیں ابھی بھی ہوں گی بعضوں کے چاروں سال بعد دیوان اشاد رکھتے ہیں یعنی ہاتھ تو اٹھاتے ہیں ابھی کوئی ایسا جس کے پاس ایک دے وہ تھیلی دکھا رہے ماشاءاللہ جہاں بھی مسجد میں جائیں تو اور بھی ہاتھ اٹھے ہوئے تھیلی نہیں ہے ان میں شاید ان کے پاس ہاتھ اٹھے ہوئے پیچھے بھی تھیلی ہے اوہ ادھر آپ کے پاس بھی ہے چلو تھیلی جس سے ہو جس سے ہو سکے وہ رکھے جتنا ہو سکے دنیا میں جہاں بھی ہوں مسجد میں سے یہ صفائی کی ترکیت ہوتی رہت ہو مدینہ مدینہ مدریفیس کرنا اللہ کے لئے تھیلی کے لئے نہیں چند رات کو ہتھوں ہتھ بارہ ماہ پہلے سے نیت نہ ہو اب نیت کریں اب کر رہے ہیں پہلے سے نیتیں ہیں آپ لوگ سمجھتے ہیں نا میں کیا بول رہا ہوں رفاہی مولانا سمجھتے ہوں گا آپ یا مدرس آپ سمجھتے ہیں میں کیا بول رہا ہوں نہیں سمجھ رہے یہ مسجد میں جو ہیر گر جاتے ہیں پھر وہ کچھ بچھے اور کچھرا کچھرا بھی نہیں تو وہ اس میں ڈالتے ہیں ہماری یہ ترغیب ہوتی ہے مسجد میں خاص کر اعتقاب میں زیادہ اس کے استعمال ہوتا ہے سارا سال کام آتے ہیں یہاں تو کافی لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے پیسا جیب میں چھیلی ہونی چاہیے بہتر ہے مطلب بیشت ان دھونوں کو دے دیتا ہوں جو نصیب ایک رفائی مولانا کوئے اس مولانا کوئے اعتقاب میں بھی کام آتے رہے گی انشاءاللہ بچ گئی تو وہاں بھی کام آ جائے گی وہاں بھی تو ملتی ہوں گی اب یہی تھیلی اسی طرح کیسی سائز کی یہ شرط نہیں ہے جو آپ کو آسانی ہو اچھا اب وہ کھانے پینے کے تعلق سے تو عوام تو بہت گرائی گی یہ اس زمن میں ایک سوال آیا ہے دیواریں میلی ہوں میلی ہو جائیں اب یہاں تو خیر ماربل ہے دیواروں پر ہر جگہ ماربل نہیں ہوتا دیواریں میلی ہوں تو اس کے بدلے میں پینٹ کر لینا کے ساتھ رنگ کر لینا رنگ پر تو خرچہ بہت آتا ہے جب اس کو دھو کر صاف کرنا ممکن ہے تو مسجد کے پیسوں سے پینٹ کرنے کی اجازت تو نہیں ملے گی اور اس وقت تک پینٹ نہ کیا جائے جب تک واقعی پینٹ خراب نہ ہو جائے یہ تھوڑی اگر عبادان آیا تو پینٹ کرتے رہو ساری مسجد کو پینٹ کیا بلکہ جب اس کی حاجہ تو مسجد کے پیسوں سے اسی وقت کیا جائے کوئی اور اپنے پلے سے اسی کام کے لیے پیسے دے تو وہ الگ بات ہے لیکن اب جب پانی والا پوچہ مارنے سے صاف ہو جاتے تو پھر رنگ پر اتنا خرچ کرنا نہ کیا جائے کھانا یہ دیگوں کے اندر ہزاروں روپے کا کھانا ضائع ہوتا ہوگا اور سالن کورما روٹیوں کا مشورہ دیا تو پتا چلا کہ قوم کھاتی نہیں ہے ایک تو مطلب مفت کا کھلا ہے ان کو پھر بھی نقرے کریں ہم یہ نہیں کھائیں گے نہ وہ نہیں کھائیں گے یہ ہماری مجلس کے کمزوری ہے میں ہوتا ہوں میں ان کو پتھر کھلا دیتا میں واقعی بولتا ہوں یہ میری عقیدت نہیں میں کھلا دیتا ہوں عقیدت باننا بھی ہوتے تو کھلا دیتا سمجھا کر سرید سنت ہے یار یہ کوئی کم مدنی پھول ہے سنت ہے تک آپ کے لیے آئے ہو وہ سنت سے ہر پیٹ پھیر رہے ہو جلدی کھاؤ ترکیب بن جاتی ہے اگر شاید خود ان کو پسند نہیں آتا ہوگا سرید ہو سکتا ہے مجلس کو یہ نہیں کھاتے ہیں اب پہلے دو ہی ان کو سرید ایک طرف کھانا ہے سرید پھر نہیں کھائیں گے وہ سرید اس میں اور سرید بنان آنا چاہیے ہم سکھائیں گے سرید بنانا ہے انشاءاللہ سرید اتنا بہترین بن سکتا ہے اس میں شوربہ ہو بے شک بوٹیاں بھی ہوں سبزی کا بھی بن سکتا ہے شوربہ پہلے روٹی کو تھوڑا پانی میں بھگو لیں بہتر یہ یہ تو وہ شوربہ زیادہ پی لے گی تیل پی لے گی تھوڑا تھا پانی میں بھگو لیں یا پانی تھوڑا بڑھا دیں شوربے میں اور اس کو اس میں ڈال دیں اب وہ شوربے میں اگر ضرورت ہے تو نمک تھوڑا اور ڈال دیں پھر روٹی کو نمک کی ضرورت پڑے گی ضرورت ہے اس میں اگر گی تیل نہیں ہے یا بہت کم ہے تھوڑا گی تیل بھی تیل ڈالا جا سکتا ہے اور اس کو ڈھک کر اس پر کوئی وزن رکھ دیا جائے پتھر یا جو بھی ہے بھی باپ نہ نکلے اب یہ پکے گا اندر پکنے کے بعد جب پک گیا اب اس کو دم پر چھوڑ دیں چاہیں تو تھوڑا دہی ڈال دیں اس پر دہی چھڑک کر اب اس کو دم پر چھوڑ دیں پھر اس پر دنیا وغیرہ کچھا چھڑکنا چاہیں یہ بھی چھڑکنے دم دیتے وقت اس میں خوشبو آ جائے گی ٹاماتر کٹ کر ڈالنا چاہیں اوپر یہ بھی ڈالے جا سکتے ہیں خوشبو آئے گی ٹیسٹ بڑھے گا اور خجوریں تو ہیں مہنگی وغیرہ خجوریں بھی آویلیبل ہو نا بریانی رکھیں اگر یہ سرید نہ کھائیں تو میرے کو بھول گا اب آپ دوگے سرید مدد گوڑے اور خوتے کے کھلانے والا انسان کو تو کہاں سے کھائے گا ہے انسان کھائیں سا بنا ہوئے تو کھائے گا اور ایک بار میں آپ ٹھک گئے تو کوئی تجربہ نہیں ہوتا کسی کو پہلی بار تو تھوڑا وہ برداشت کرنا پڑے گا انیس بیس ہو جائے گا سمجھیں پھر جب ہاتھ بیٹ جائے گا نہ پکانے والے گا میں سمجھتا ہوں کہ بوسی ٹکڑے والا آپ کیا دستگ نہیں دے گا یہاں نہیں ملتا بھائی بوسی کے ٹکڑے یہ بولانا ٹکڑے جوائی نہیں کرتے کھائے جاتے ہیں کوشش کرنی پڑے گی اب تجربہ نہیں ہو جاتی گا مجھے بھی آپ دیکھ دو گئے تو پکا تو میں بھی نہیں سکوں گا ہر تجربہ میں نے کبھی دیکھ تو پکا ہی نہیں ہے کام کو کام سکھا تھا کوشش کریں گے تو ہو جائے گا انشاءاللہ تھوڑا زیرہ اوپر ڈال دیں تو اس سے وہ بھی خوشبو بڑھ جائے گی اب یہ کہ تھال میں جو کھانا چھوڑا یہ کھانا ٹھنکنے کا ہمارے ہاں عرف ہے اب عرف ہے پہلے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ شادیوں میں بھی تھانا بچتا تھا نا واپس دیگ میں ڈالتے تھے اور وہی مکس کر کے واپس چلاتے تھے لیکن اب تو پھر شادیوں میں کھانے کا نظام بلکل یہ نہیں ہے اب وہ اسلامی طریقہ کار لگتا ہے کہ ختم ہو گیا تو آپ کیا تو غیر ایسا نہیں ہوتا ہوگا تھال میں کھانا دیکھتے تو نہیں ہیں بچا ہوا نہیں یہ اس طرح کے نوا بھی آتے ہیں جو متقف نہیں ہوتے ہیں یہ ہمارے اپنے اندر کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے طالب کی ایک مچھلی گندی سب کو خراب کرتی ہے اس کو مطلب سمجھائے جائے سمجھائے جا سکتا ہے اب یہ کہ آپ کا اپنا مزاج مجھے نہیں پتا سمجھے اپنا ذہن ہوگا مینے والا میں پتھر کھلا سکتا ہوں یہ مبالغہ ہے لیکن میں الحمدللہ سب کچھ کھلا سکتا ہوں کھلانے والا چاہیے نہیں جو مطلب یعنے کہ ایسا سیلمین ہوتے ہیں ماہر جو مٹی کو سونا کے کر گاہ کو دے دیں گے پینا دیں گے اس کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے میں آپ کو مثال سمجھانے کے لئے دے رہا ہوں تو اگر آپ چاہیں گے تو ہوگا باپا بولتا ہے باپا غلط بولتا ہے تو اس کی نامانی ہے میں تو مطلب میرے جیب سے نہ پیسہ آتا ہے نہ جاتا ہے میں تو آخرت کی ہم لوگ ترکیف کر رہے ہیں کہ ہمیں سواب ملے تو اس طرح مطلب یعنے کہ ہزار روپے کی روٹیاں جو بچ گئیں یار وہ دس روپے میں بھوسی ٹکڑے میں چلی جائے بھوسی ٹکڑے میں کیا آتا ہے پاپا اب اس کا تھوڑا رواج جنہوں باٹنے کا بھی بہت ہوا ہے کہ جو بچ جاتا ہے یہ باٹنے کا یعنی سمجھے کہ ایک بڑا طبقہ ہے جس کو پتا ہے کہ یہاں آج بٹے گا تو یہ کھلانے والا جو کونسیپٹ نے یہ ہمارا ختم ہوا اور اب یہ جو بچتا ہے یہ بٹتا ہے اتنا زیادہ نہ بچے بچتا تو ہے تھوڑا بہت ہوا کیونکہ بھوکے رہ جائیں گے تو تو مسئلہ ہو جائے گا تھوڑا بچے وہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن یار کئی کئی دیگیں بچ جائیں یہ سمجھ میں آتا نہیں ہے پھر دیگوں کا جو انجام میں نے سنا ہے نا یہ آخرت میں مر جاؤ گیا اگر ایسا کرو گے تو ایسی غفلت جو بھی مجلس میں یہ یوں نہیں سمجھے کہ یہ کوئی احسان کرنے اللہ تعالیٰ پر یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر احسان ہے وہ مجھ پر احسان ہے جو ہمیں یہ سعادت مل رہی ہے خدمت کی اس سے ڈرنا چاہیے ایک دانے کا بھی ذرے کا بھی حساب ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا کہ جو ایک ذرہ بھلائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا اور جو ایک ذرہ مرائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا یہاں تو دانہ کہاں ہیں عادی عادی دے گئیں پوری پوری دے گئیں ضائع ہو جاتی ہوں گے ہاں پچ گیا تو وہ تقسیم سمجھنا آتی ہے ہاں بھی کوئی اس لئے کہ اب اس کا کوئی حل نہیں ہے اگر ہمارے پاس فریج ہے اور بچانے کا نظام ہے تب تقسیم نہیں کریں گے تب کل آ جائے گا کم کہ سہری میں جو کھانا بچتا ہے اس میں پریشانی ہے باقی جو افتار میں کھانا بچتا ہے وہ ہم کوئی باتتے نہیں ہے وہ کھانا ہمارا استعمال ہو جاتا ہے تعداد جو ہوتی ہے نا وہ بھی اس قدر اس میں اوپر نیچے اب ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی بہت پریشانی کرتی ہے ہمیں پتہ ہے کہ ایک تعداد مقصود ہے اس مقصود تعداد میں ہم کھانا بنا لیں لیکن سہری کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کھانا کم نہ پڑے اسلام بھائی روزے سے محروم نہ رہیں سہری سے محروم نہ رہیں سہری سے محروم نہ رہیں تو اب سہری میں ہی کھانا بچنے کی پریشانی ہوتی ہے افتار میں کھانا بچنے کی ہمیں پریشانی ہوتی ہے اگر کھانا بچ جاتا ہے تو اسلام بھائی تراوی کے بعد بھی استعمال ہو جاتا ہو وہی مالے مبدلے بھیرہم مالی سورہ بھائی تاری رات کھائیں گے تو مدنی مذاکرہ اور ردر ردامت جاؤں گو اس بات خیر کوابی بیچارے ہو رک نہیں کرتے ہوں گے ہم کوئی نظام بنائیں ہم چلیں اگر جو بڑھتا تک پچاس فیصد بچانے میں کامیاب ہو جائیں چاہے وہ سہری کا بھی ہو بچا ہوا تو ہم اس کو اسٹور کر لیں کوئی کول اسٹورج نہیں بن سکتا ہے بڑا بہی اسٹورج رو سارہ سال کام آئے گا مدینہ مدینہ اگر رمضان شب سے پہلے پہلے داگل افتاہل سنت سے رینومائی لے کر کول اسٹورج بنا لیا جائے سارہ سال کام آئے گا وہ کوشی کرتے ہیں اس کے لئے انشاءاللہ ہاں لے جانے میں تومت بھی لگتی ہوگی نہیں مگر سب بک کو بٹرا تو نہیں لگتی ہوگی نہیں باپا ہوتا یہ یہ کہ وہ روزانہ کار ہی ہوتا ہے اور وہ مقصوص ہی ہوتے ہیں یعنی ایسا ہوتا ہے کہ فجر کے بعد جب وہ فارغ ہو رہے ہوتا ہے تو ایک مقصوص طبقہ ہے جس کی لائن لگی بھی ہوتی ہے مجوا مانگتے ہوں کہ بچہ ہے تو اچھا ہے تو بسا وقت یہ بھی ہوا کہ بوٹیاں تو چلی گئے ساری وہ شروع با رہ گیا ہمارے پاس یہ تو کہ بیمانی جس کو اپنے عام عورت میں بلتے ہیں یہ تو ہوتی ہوگی خواست دیوتے ہوں گے بوٹی نہیں بوٹے چٹی ہو جاتے ہوں گے عوام کو خلی رکے چاول ملتے ہوں گے یہ تو ہوتا ہوگا یہ حضرت آخرت میں کیا بنے گا ڈرتے گا کوئی نہیں ہے خواست کو بوٹیاں دیتے ہوں گے آپ جیسوں کو آپ لوگوں سے بنا کر رکھنی پڑتی ہوگی عراقی نشورہ کابینات والے ان سے بنا کر رکھنا ضروری ہے کیونکہ پھر ان سے بھگڑے گی تو پھر مشکل ہو جائے گا ان کو یہ ہو سکتا ہے کہ خصوصی بوٹیاں حالو چھاٹی کر کے نیچے سے مسالہ نکال گئے اور عوام کو کورے چاول یہ بجارے کیا ہوں گے عوام جاتے ہیں یہ ایسی بددیانت ہی نہ کیا کرے جو جس کے نصیب میں وہ ڈالا اور سب کو جن گن کر بوٹی حالو جس طرح ہوتل والا کوئی تجربہ کار ہوتے ہیں اس سے مل جائیں اپنے کو پیسے دینے پر اس کے پیسے بچاتے ہیں اور یہ انگرد حسائی بھائیوں کو سوپتے ہیں جن کو بیچاروں کو سوچکا پڑتا نہیں ہے کسی کو تیل نکال کے دے دیتے ہیں کسی کو نیچے سے مسالہ کسی کو حلو بھر کے دے دیتے ہیں یہ تماشت ہو میرے پرانے ہوگے میں دیکھتا رہتا ہوں سب کو اکول ہونا چاہیے خود اللہ نے عقل دیئے کہ یار میریانی ہے کہ یار ایک کورے چاول آپ دے رہے ہو اس کو مسالہ دے رہے ہو کیسے کھائے گا یہ کورے چاول اس کو نہیں اتریں گے مسالہ وہ کھائے گا تو پھر کلینک پہ بکھر چاہو گا دمائیں بھی دینی پڑھیں گی اس کو مسالہ تو جس کو بیمار کرنا ہو دشمنی ہو آپ اس کو کورا چاول ایک بھی نہ دو پورا تال بھر گئے مسالہ دے دو ڈبل کھائے گا نا ٹیسٹی ہوتا ہے پھر کلینک پہ لائن پہ لگا ہوگا بلے تک آپ اس کا کلینک میں گزرے بیٹ کا ستیاں نہ سوجائے گا ہر چیز کی کوئی لیمیٹ ہوتی ہے اس کے تو اب کوئی ٹیم منگا ہوں بلے پیسے دو میرے مو تک کی پہنے یار کھائیں تو ان کو کوئی سمجھتا ہو پڑے سلو علی الحبیب سرسابر اس گلدار کے یہ پھول یہ اتار کے سرسابر اس گلدار کے یہ پھول مردہ دلوں کو دے جلا حادی ہے طلبگار کے